اسلام علیکم فرمک کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے دو دوستوں کے بھائی جو ہے قتل ہوئے پاکستان میں اور اس کے بعد بڑی پرابلوں کا فیس کرنا پڑا وہ لاسٹ ویڈیو آپ میری دیکھ لے اس میں آپ کو مل جائے گی تو میرے ایک دوست ہیں گجرات کی وہ یہاں پر میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو انہیں نے انویسٹمنٹ کیا نیو میٹر سیٹی میں تو باتوں باتوں میں کئی درہوں سے بات ہوتی ہے تو وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنا گار ادھر ہی بناوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقات اتنی اچھا نہیں ہے جب میں پاکستان جاتا ہوں تو وہ یقین جائے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں پاکستان جاتا ہوں تو باہر سوتے ہوئے کیونکہ گرمیوں میں گاؤں کی سائٹ پر لوگ باہر سوتے ہیں کہتے ہیں باہر سوتے ہوئے میں در لگتا ہے کہ کوئی آئے گا اور وہ کہہ رہے گا جتنے پیسے نکالو کیونکہ آپ باہر سے آئے ہیں تو آپ کے پاس تو پیسے نکالو یعنی کہ وہ چوری ڈکیتی کے دار لگا رہتا ہے کسی ٹائم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میٹرو سٹی میں گھر بنانے کا فیدہ ہی ہوگا کہ سکی اوٹی ہوگی تو یعنی کہ لوگ موسٹ لی اوبر سیز پاکستانی جب پاکستان اندرسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ چیز کو بڑی مدد نظر رکھتے ہیں کہ آیا میرے بچوں کو میری فیملی کو مجھے وہاں پر سکی اوٹی ملے گی پچھلے دن آپ کو یاد ہوگا کچھ کچھ مہینے پہلے جب سمارٹ سیٹی والے نے کچھ مائدہ کیا پنجاب رینجر کے ساتھ یا کوئی اس طرح کے کوئی ادھارہ جو سکی اوٹی دے گی سمارٹ سیٹی میں تو میرے دوست دو دوست دونوں نے کہا یار آپ گھار ادھر ہی بنانا آپ ادھر ہی رہو سمارٹ سیٹی میں کیونکہ سکی اوٹی کا بڑا زردست بندبست ہو جائے گا تو دار خطرہ نہیں رہے گا یعنی کہ موسٹی آورسیز پاکستانی جو ہے اس بات سے بڑے دھرتے ہیں سکی اوٹی ویس سے موسٹی تو جاتے ہی نہیں سکی اوٹی ویس سے اگر جاتے ہیں تو بڑے اتیاد سے جاتے ہیں کسی کو بتا کے نہیں جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان جا رہے ہیں وہاں پر بھی بڑے اتیاد سے رہتے ہیں کہ کسی ٹیم کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی آئے گا اور ہمیں لوٹ کر لے جائے گا تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے بہریہ میں میں کئی دفعہ گیا ہوں بہریہ فیز ایٹ میں فیز بان ٹو تری فیز ایٹ میں میں جب بھی جا ہوں گیا ہوں تو مجھے تو کبھی کسی نے کوئی خاص چک نہیں گیا پاکستان میں یقین جانے کہ جب بچے باہر کھیرے ہوتے ہیں گلی میں ہی اب سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں آج کل شہروں میں خاص طور پر تو والدین بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے صحیح سلامت ہے کھیل رہے ہیں تو پاکستان میں سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے اور بچوں کا بہت خاص خیار رکھنا پڑتا ہے پاکستان میں تو یہ ایک مین وجہ ہے اوبرسیز پاکستانی جو سوسائٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں موصلی جتنی سوسائٹیز بنی ہی ہیں ان میں اکثریت ان میں جو اکثر سوسائٹیز ہیں جتنی سوسائٹیز بنی ہیں ان میں اکثر سوسائٹیز ہیں وہاں پر سیکیورٹی کو اتنی زبردست نہیں ہے جتنی کہ بڑے بندہ مطمین ہو جائے کہ بفکر ہو کسے ہو جائے کہ کوئی کسی کسیم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے بہر یہ میں کئی دفعہ گیا ہوں مجھے سا بازہ نظر آتا ہے کہ کوئی اتنی زبردست سیکیورٹی نہیں ہے چوری ہو سک یہاں پر اور بہر یہ علاوہ بھی جتنی سوسائٹیز ہیں میں کافی سوسائٹیز میں جانے کا اتفاق ہویا تو مجھے تو یقین جانے کے کوئی ایسا مطمن نہیں ہوا کہ سیکیورٹی بڑے سے بدست ہے لیکن یہ ہے کہ سمارٹ سیٹی والے اسٹیز کے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کہ سیکیورٹی ہوگی آپ کو تفضیح جائے گا یعنی کہ کوئی کسی کسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کے بچوں کو تو یہ ایک بڑے اچھی بات ہے اگر ایسا کریں تو بڑے اچھی بات ہوگی اب جو سمارٹ سیٹی والے جو دعوے کر رہے ہیں سیکیورٹی کے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موسٹی لوگ اس وجہ سے بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی سسٹم بڑا چھوک ہے جو لوگ پاکستانی جو انویسٹ کرتے ہیں گھر بنانے کا سوچتے ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز کو بڑی مدد نظر رکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کیسی ہے وہاں کے علاقات کیسے ہیں بچے اس کے سیب ہوں گے سیکیور ہوں گے اپنی فیملی سیب ہوں گے سیکیور ہوں گے سارا کچھ دیکھ کے تو پھر انویسٹ کرتے ہیں یہ بڑا امپارٹن پہل ہوئے لیکن جتنی سوسائیٹیز ہیں ساری یہ تو بڑا دعوے کرتی ہیں کہ بجلی پانی گیس یہ سب کچھ ہوگا لیکن سیکیورٹی کے کوئی مطمن کوئی ایسا خاطر خواب کوئی مطلب نہ جس سے بڑا مطمن ہو جائے کہ یہ سیکیورٹی کے بڑا زبدست نظام ہے ایسا کسی سوسائیٹی میں میں نے اندیکھا میں کافی سوسائیٹی پینڈیش لاماز میں کیا ہوں میں کسی سے مطمن نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر چوری کرنا کیا مشکل ہے بلکہ زیادہ سان ہے دوسرے پرانے مالوں کے لئے سب کسی نے ساتھ وال گھار دیکھنا بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہونا کسی ساتھ وال گھار کو کہ چوری ہو گئی ہے تو چوری گھار کے لے جائیں گے تو اس طرح کی صورتحال ہے امید کر دیں کہ انشاءاللہ سمارٹ سیٹی والے اس کے بعد بلو ورڈ سیٹی اور جتنی نئی سوسائیٹیز بن رہی ہیں یہ اپنی سیکیورٹی سسٹم کو بلچھا کریں گی تاکہ لوگ مطمن ہو کے بڑے سکون سے رہیں اپنے بچے ان کے باہر پارک میں کھیلے ہوں تو ان کو در خطرہ نہ ہو تو امید کرتے ہیں یہ سی ہوگا اپنا بہت سکاہ رکھیں اللہ حافظ